بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جو یوکے میں یا پھر یورپ کے کسی ملک کے اندر جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں اور وہ ان کا مقصد اگر وہاں پہ تعلیم حاصل کرنا ہے یا کوئی جاب کرنا ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے سننے کے لیے میں اس کا جو لنک ہے اس ویب سائٹ کا یہ کین کی اوفیشل ویب سائٹ ہے یوکے کی یہ این آئی سی جو ان کا ایک ادارہ ہے یوکے کا تو اس کی میں آپ کو اوفیشل ویب سائٹ سے یہ چیز جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ اوفیشل ویب سائٹ سے چیزیں شیئر کرنا تاکہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ جو ہے وہ ان چیزوں میں نہ ہو اور ایتھینٹک اور ایکوریٹ انفرمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس سو میری یہ کوشش ہوتی ہے جو میرے چینل کے ویورز ہیں ان کے تک جو بھی انفرمیشن پہنچے وہ انفرمیشن جو ہے وہ اتھینٹک ہو اور ریکنائزد ہو تو میں اس میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں یہ سٹیٹمنٹ آف کمپیربیلٹی اچھا اب یہ وہ سب سے پہلا سوال جو ہے کہ جو لوگ اگر کسی بھی ملک میں ہیں میں پاکستان کے اس وقت صرف بات نہیں کر رہا بلکہ کسی بھی ملک میں ہیں وہ چین ہے بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے سری لنکا ہے اغوانستان ہے رشیا ہے کوئی بھی ملک ہے تو جس وقت کسی بھی ملک کے شہری جو ہیں جو یورپ یا یوکے جو خاص طور پر اگر جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے جو سب سے پہلا امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی جوب کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یا وہ کسی ڈگری کے لیے اپلائے کرتے ہیں سٹیڈی ویزا پہ جانا چاہتے ہیں یا کسی کے حوالے سے بھی مطلب ان کی وہاں تعلیم مقصد ہے یا کوئی روزگار ان کا مقصد ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گی اچھا اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو آپ کے ساتھ چیز شیئر میں کر رہا ہوں اس کے اندر سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ کمپنی میں جب بھی آپ کہیں اپلائے کریں جوب کے لیے خاص طور پر جب یوکے کی ہم بات کر رہے ہیں یا آپ کسی یونیورسٹی میں اپلائے کر رہے ہیں کسی ایڈگیشن کے لیے تو جو چیز سب سے پہلے یہ دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس ملک سے یوکے پہنچ رہے ہیں اس ملک میں آپ کی پہلے کیا تعلیم تھی وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی تھی اس کا کیا سلیبس تھا کانٹینٹ کیا تھا تاکہ آپ کی جو ایڈگیشن ہے وہ یوکے کی ایڈگیشن کے ساتھ جو ہے اس کو کمپیر کر سکیں تو میں سب سے پہلے جو چیز آپ کے پاس سٹیٹمنٹ آف کمپیرابیلٹی آپ کو اس وقت دکھائی دے رہا ہے اس کو تھوڑا سا میں زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی آسانی رہے اور یہ ہے کہ اس کا لنک جو ہے وہ ویڈیو کی دسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے اس کو وہاں سے ریڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اوورسیز کولیفیکیشن جو ہے اس کو یوکے ایڈگیشن سسٹم کے مطابق جو ہے وہ ان کو کمپیر کریں اچھا یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سرویس ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ آف کمپیرابیلٹی ہے اس کا کوئی مقصد نمبر دینا گریڈ دینا کوئی کمپیرزر دینا نہیں ہوتا کہ جو آپ نے سبجکس پڑھے ہیں بلکہ یہ ایکیولنسی جو ہوتی ہے بنیادی طور پر کہ کیا کمپیرزرن ہے آپ کے ایڈگیشن جو آپ نے حاصل کی اور وہ یوکے کی اندر کس ایڈگیشن کے ساتھ وہ کمپیرابل ہے یا اس کی ایکیولنسی ایگزیسٹ کرتی ہے سب سے پہلے تین چیزیں انہوں نے اپنے ویب سائٹ پر جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ جو امپورٹنٹ ہیں کہ یہ بنیادی تین چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں یعنی یہ جو سروس ہے اگر آپ یہ سروس ہے اپنی ایڈگیشن کو ایکیولنسی کرواتے ہیں تو اس میں یہ تین چیزیں شامل نہیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی میری یہ ساری ایڈگیشن آپ ریکارڈز دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ میری انگلیش پروفیشنسی کیا ہے میری انگلیش لینگوچ میں کیا جو ہے اس کی پروفیشنسی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی انگلیش پروفیشنسی کو کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر یا اس کی جو ایکیولنسی نہیں ہوگی یہ کوئی انگلیش لینگوچ ٹیسٹ ٹائپ چیز نہیں ہے تو وہ اس چیز کو آپ کو نہیں کر کے دیں گے یہ اس سروس کے حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسے ڈاکومنٹ شہی ہیں کہ آپ نے سی ایس کے لیے یا جی آئی پی بی ایم ای ایس وغیرہ کیا کسی سکل کے حوالے سے اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ یہ اس کو بھی کمپیئرے بل نہیں کرے گی یہ والی سروس بلکہ اس کے لیے نہ علیہ دہ سے جو انڈسٹری سکل سٹیٹمنٹ کی ان کی جو ویب سائٹ ہے آپ ان کی ویب پیج پہ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اچھا اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ارلی ایئر سیکٹر یعنی ایسے بچوں کے حوالے سے کہ جو پیدائے سے لے کے پانچ سال تک کے جو بچے ہیں اگر ان میں آپ نے کوئی جاب یا کوئی کام کرنا ہے تو یہ جو میں اس وقت آپ کے سامنے ہائی لیٹ کر رہا ہوں یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سروس ہے اور انہوں نے یہاں پہ ایک ارلی ایئر جس کو میں ہائی لیٹ کر رہا ہوں یہ ایک لنک ہے اس لنک کے اوپر ان کی یہ سروس موجود ہے کہ وہ لوگ جو ارلی ایئر کے حوالے سے کسی سیکٹر میں انگلینڈ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے وہ سروس جو ہے بجا کے حاصل کر سکتے ہیں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک چیز کام کیسے کرتی ہے اس کے اندر انہوں نے نیچے جو چیز اپنی ویب سائٹ پر منشن کی ہوئی ہے اس کے اندر جو پرپلز ہے یہ سٹیٹمنٹ جو آف کمپیرابلٹی ہے یہ علاو کرتا ہے کسی بھی شخص کو کہ جو اس نے یوکے سے باہر کہیں بھی تعلیم حاصل کی تھی وہ اپنی اس تعلیم کو یہ دیکھ سکے یہ جو سروس ہے یہ سروس اس کو یہ چیز بتا سکے گی کہ جو یوکے کی کمپیرابل ایڈوکیشن ہے وہ کیا ہے تو اس سروس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی کوالیفیکیشن کو ویلویٹ کرے وہ یہ دیکھے کہ آپ نے سلیبس کون سا پڑھا تھا آپ کی جو کورس کا دوریشن تھا وہ کتنا تھا جو آپ کا ایکزیمننگ بورڈ تھا یعنی جیسے آپ ٹیسٹ دیتے ہیں یا پیپر دیتے ہیں اپنے ایکزیمز دیتے ہیں تو ایکزیمننگ بورڈ جو تھا وہ آپ کا کون سا تھا کیا وہ یوکے کے کمپیرابل ہے یا آپ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ یوکے کے کسی ایڈوکیشن کے کمپیرابل نہیں ہے انہوں نے جو چیز اس میں یہ چیز بتائیے کہ عام طور پر پندرہ دن کے اندر جو ہے یہ جو آپ کی کوالیفیکیشن زغرا ہوتی ہیں اس کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں اور ایویلویٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو انفارم کر دیتے ہیں کہ آپ کی ایڈوکیشن کام پر فال کرتی ہے اس میں ایک میتھوڈالوجی پیج ہے میتھوڈالوجی پیج سمرات کہ انہوں نے ایک پورا طریقہ کار میں اس وقت اس ڈیٹیل میں اس لی نہیں جانا چاہ رہا کہ اب براہ راست جو ہے یہ جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے ہائلائٹ کیا ہے آپ اس لنک پہ جا کے ان کی ساری میتھوڈالوجی دیکھ سکتے ہیں میرا بنیادی مقصد اس ویڈیو کا میں کم وقت میں جو زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک دفعہ جو ہے وہ چیز کا آجائے کہ یہ سیروس آپ لیے کیا کرے گی اور کہاں پر کام آئے گی اب یہاں پر جس وقت آپ کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائے کریں کسی جاب پلیے اپلائے کریں تو وہ ظاہری بات ہے آپ صاحب کے ایڈوکیشن پوچھیں گے لیکن وہ اپنی ایڈوکیشن جو پوچھیں گے تو وہ ایڈوکیشن آپ نے اگر کسی بھی ملک سے آسل کی ہے تو اس کے اندر ان کو یہ چیز ضرورت ہوگی کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا یہ یونیورسٹی کی کسی ایڈوکیشن کے ساتھ کمپیربل ہے یا نہیں تو یہ جو سروس ہے یہ آپ کو جس وقت کوئی ایک اپنا سیٹیفیکیٹ جس وقت جاری کرتے ہیں تو وہ اس چیز کا ایک قسم کا ایویلیویشن ریپورٹ ہوگی کہ آپ یونیورسٹی کی کس ایڈوکیشن کے مطابق جو ہے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ ان کا جو ہے وہ بہت سمپل ہے آپ آن لائن جو ہے وہ ان کی جو ویب سائٹ ہے جس جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہا ہوں آپ اس پہ جا کے آن لائن آپ اپلائے کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو ضرورت ہیں اپلائے کرنے کے لیے وہ انہوں نے نیچے یہاں منشن کی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر جو انہوں نے لکھا رہا ہے یہاں پہ میں جو لنک پیسٹ کروں گا اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر اگر آپ یوٹیوب پہ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کللنگ بھی مل جائے گا اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ ان کو اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دیں تو اس کی جو کلر فوڈوگریفز ہیں جی پی جی فائل ریکمینڈڈ یہ مطلب جی پی جی سے مراد آپ جس طرح مختلف فائل فارمیٹس ہوتے ہیں آپ عام طور پر جو اپنے موبائل سے کوئی بھی فوٹو بغیرہ لیتے ہیں وہ جی پی جی فارمیٹ کا ہوتا ہے تو جب آپ ویڈس ایپ پہ کسی کو بھیجتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں تو وہ جی پی جی فارمیٹ ہوتا ہے تو اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب کوئی کنفیوزن والی چیز نہیں ہے جو امپورٹن چیز وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی ڈاکومنٹ کا یا سیٹفیکیٹ کا آپ پکچر لیتے ہیں اس کی تو اس ڈاکومنٹ کے چاروں کونے نظر آ رہے ہونے چاہیے یعنی مکمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا کے نظر آ رہا تھا اور آدھا نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ اکسیپٹیبل نہیں ہے ڈاکومنٹ کی کمپلیٹ پکچر ہو یعنی اس ڈاکومنٹ کے کمپلیٹ فور کارنرز جو ہیں چاروں کونے اس کی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں اور وہ آپ نے کسی میز وغیرہ پہ یا فلیٹ سروس کے اوپر رکھ کے آپ نے اس کو مطلب پکچر اس کی آپ نے لی ہو اس کے اندر یہ ممکن ہے کہ وہ آپ سے ڈاکومنٹ دوبارہ پکچرز کسی کی ممگو آئیں اگر وہ کلیر نہیں ہے بلر ہوئی ہوئی ہے یا کوئی ایسا پرابلم ہے تو وہ آپ سے دوبارہ بھی ممگو آ سکتے ہیں انیشل میں جو چیزیں یہ دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی کوئی تعلیم یا کوالیفکیشن یا کوئی سکیل مکمل کریں تو جو فائنل سیٹفکیٹ ہے اس کی ان کو کوپی چاہیے ہوتی ہے پھر جو آپ کا آفیشل ٹرانسکرپٹ ہے آپ نے سبجکٹ کیا پڑے تھے کتنی دیر کے لیے پڑے تھے اس میں آپ کی گریٹس کیا آئے تھے اس میں آپ نے کیا اچیف کیا تھا یہ ساری چیزیں یہ آفیشل ٹرانسکرپٹ میں ہوتی ہیں سیٹیفائی کوئی ڈاکومنٹ ایسا ہے جو انگلیش لینگویج میں نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر اپنے جو ڈاکومنٹ کی ایک سیٹیفائیٹ کوپی ہے مسدکہ نکل جس کو کہتے ہیں کہ ایک سیٹیفائیٹ جو ٹرانسلیشن اس ڈاکومنٹ کی وہ آپ کو ان کو جمع کرانی ہے کیونکہ وہ تو اس کو انگلیش میں ریڈاؤٹ کریں گے اگر آپ کا کوئی بھی لینگویج ہے مطلب کسی نے چائنیز میں کسی کا کوئی سیٹیفیکیٹ ہے یا کسی نے کوئی ایڈیوکیشن ہے جس کے اندر کوئی ایرابک کی ہوا ہے کسی نے یا کسی نے کوئی اور لینگویج اس طرح کی تو اس کو جو سیٹیفائیٹ کوپی ہے جو سیٹیفائیٹ ٹرانسلیشن اس ڈاکومنٹ کی وہ آپ نے اس میں بھیجنی ہے اچھا اس کے اندر جو بھی کوئی انسٹیٹوشن ہے تو اس کے اندر ایک ان کا ٹرانسلیشن ویور سرویس ہے یہ انہوں نے ایک اپنا نیچے فیکٹ کا پیج دیا ہے جس کا انہوں نے لنک دیا ہے آپ کو ہائیلیٹ کر دیتا ہوں میں کہ یہ آپ کو دکھائی دیا رہا ہوگا جہاں پہ تو اس میں آپ کو ساری ٹرانسلیشن کے حوالے سے مل جائیں گے اس میں جو ایویڈنس ہے اگر کوئی جیسے کسی کا کوئی نام کی تبدیلی ہوتی ہے یا کوئی لیگل آئیڈنفکیشن یا کوئی پاسکورڈ ڈرائبنگ لیسنس تو اس صورت میں وہ چیز ضرورت ہوتی ہے ادرائز اس کی مطلب ہے یہ چیز ضروری نہیں ہے اب آ جاتے ہیں جی لاسٹ میں جو اس کا آپ کا پرائس ہے یہ سروس جو ہے یہ آپ کو فورٹین نائن پوائنٹ فائی پاؤنڈ ٹھیک ہے تو جو بھی آپ ان کو اپنی چیزیں بجوائیں گے یہ آپ سے فورٹین نائن پوائنٹ فائی پاؤنڈ اپنی جو چارجز ہوتے ہیں آپ سے لیں گے اچھا اس کے اندر اگر آج کے حزاب سے کر میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو یہ لگ بھگ جو ہے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اٹھارہ ہزار رپیہ جو ہے وہ ان کی فیس ہے اور پھر یہ جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت آپ کو ہائیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ جو اس وقت چیز آپ دیکھ رہے ہیں فورٹین نائن پوائنٹ فائی زیرو پلس وی اے ٹی وی ایڈ ایڈ ٹیکس یہ وی ایڈ ایڈ ٹیکس اس صورت میں اگر اپلیکیبل ہو تو یہ آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ادھرائیز مطلب نہیں دینا پڑتا یہ آپ نے فورٹین نائن پوائنٹ فائیو جو پاؤنڈ ہیں یہ ان کو سروس فی دینی ہے اور پاکستان کے حوالے سے یہ تقریباً جو ہے وہ یہ بنتے ہیں اٹھارہ ہزار رپیہ میں نے آپ سے ذکر کیا اور اگر آپ جو ہے وہ یہی چیز جو ہے وہ کر رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے تو اس کے اندر یہ میں آپ کو ایک صرف آئی ڈی کے لیے یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آئی ڈیا جو آپ کو ایک ہو جائے کہ اگر ایسے شخص ہیں جو اس وقت انڈیا میں ہیں تو ان کا اگر ہم فورٹین نائن پوائنٹ فائیو زیرو پاؤنٹ جو ہیں وہ دیکھیں تو یہ تقریباً بن جائیں گے میں آپ کو تھوڑا سا اس کو کیلکلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں فورٹین نائن پوائنٹ فائیو پاؤنٹ یہ انڈیا کے تقریباً پانچ ہزار روپیہ یا پانچ ہزار دو سو روپیہ بنتے ہیں انڈیا کو تو یہ پاکستان میں تقریباً ٹھارہ ہزار پر بن جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ ان کو پندرہ دن چاہیے ہوتے ہیں اس چیز کو مکمل کرنے کے لیے پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں مکمل کر کے آپ کو جو بھی آپ کا اس میں ہے وہ انفرومیشن ریپورٹ آپ کو مل جاتی ہے ایک فاسٹ ٹریک آپشن ہے ان کی وہ انہوں نے اپنے یہاں پہ ویب پیج پہ دیا ہے میں آپ کو ہائیڈیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک لنک ہے جس کو میں نے ہائیڈ ایڈ کیا یہ فاسٹ ٹریک پیج اگر آپ کو جلدی چاہیے تو آپ کو یہاں لنک پہ کلک کریں ڈیٹیل میں جانے کی نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ میں ٹائم جو ہے وہ کم لگے اور زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں مختلف ان کے فیکس ہوئے ہیں اب وہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں نیچے آپ کو یہ اس وقت اپلائے ناؤ کا جو بٹن نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ بٹن آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ جیسے میں نے ابھی یہ بٹن کلک کیا تو پھر وہ اب آپ کو آگے سے جو چیزیں وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے یہاں پہ ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانا ہے اور نیچے انہوں نے سائنین پروسس آپ کا نام ٹائٹل ای میل آئی ڈی آپ کا ڈیٹ آف برت کیا ہے نیچنالٹی آپ کی کیا ہے آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں جیسے پرپس کے اندر انہوں نے یہ آپ کو ویزا چاہیے تھا نیچنالٹی چاہیے آپ کو ایمپلائیمنٹ چاہیے آپ کو کوئی آئیر ایڈوکیشن مہاں پہ چاہیے آپ نے کوئی ٹیچنگ ریکلیشن میں جانا ہے انڈسٹری سٹینڈرڈز ہیں آپ کا کوئی اور مقصد ہے کچھ ورکنگ ارلی ایرز ہے یہ سارے انہوں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں پھر آپ کا انہوں نے انٹرسٹ کوچھا نیچے آپ اپنا جو پاسورٹ دینا چاہیں پاسورٹ دے کے یہ نیچے آخر میں ریجسٹر کا بٹن ہے اور یہ ریجسٹر کا بٹن دبا کے پھر آپ کا یہ سائنم پروسس مکمل ہو جائے گا اور آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اپنا اپنے گردل نماغ کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ